ایمان والو سن لو میرا اور تمہارا نبی والو جس کے بارے میں ہم میرا عقیدہ ہے میں دنیا میں رہا تب بھی میرا عقیدہ یہی میں قبر میں چلا گیا میرا تب بھی عقیدہ وہی میں جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا میرا عقیدہ تب بھی یہی ہوگا اے احمد رضا تیرا عقیدہ کیا ہے آج اپنا عقیدہ ہمیں تو بتا ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے تیرے عقیدے کو مانے تیرے عقیدے پر چلیں احمد رضا خان فاضلے بریلوی نے کیا خوب کہہ دیا اے میرے محمد عربی کے غیور مسلمانوں اے میرے محمد عربی کے غیور امتیوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے آلہ ہو آلہ نانا اپنے ذوک کو برقرار رکھتے ہوئے وہی ذوک رکھیں جو پہلے ذوک آپ نے رکھا ہوا تھا رب کائنات میں تجھ سے رب کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں مولا جو تیرے محبوب کو بلند کہے مولا گھر بعد میں جائے مدینے والے کی زیارت پہلے نصیب فرما مولا جس کی شان یہ سن رہے ہیں جس کی شان میں بیان کر رہا ہوں اور یہ سن رہے ہیں مولا جس کی شان سن کر یہ خوش ہو رہے ہیں مولا میں آج کی رات یہی دعا مانگوں گا آج کے جمعے کے صدقے میں یہی دعا مانگوں گا مولا یہی سال ہو جب یہ اور میں تیرے محبوب کے گمبد خضرہ پر حاضری دیں جو جو چاہتا ہے اس مار اس حصال مقرمہ مدینہ تلمنبرہ کی حاضری نصیب ہو جو جو چاہتا ہے آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جو جو چاہتا ہے آمنہ کے لال بددہا کے چیرے والے کے نواز حسن و حسین کی زیارت ہو وہ پھر باوازے بلند مل کے پڑے اور آلہ حضرت کا عقیدہ بھی بلند کر دے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے واقع ہی کیا خوب فرما دیا آلہ حضرت نے فرمایا میرا عقیدہ یہی ہے اگر میرے عقیدے پر عمل کر لوگے میرے عقیدے کو ایکسپٹ کر لوگے تو سن لو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی تمہاری قبر بھی سمر جائے گی تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی اور اسی عقیدے پر عمل کر لو جو میں کہہ رہا ہوں امام احمد راہ خان فادل بریلوی نے کہا یا سید یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے ارے میرے آقا اس دنیا میں نہ آتے تو رب کائنات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر باوضو ہو کر بیٹھا ہوں ارے رب کائنات کا اگر پیارا محبوب اس دنیا میں نہ آتا تو اور میں بھی اس دنیا میں نہ آتا اگر تو اور میں اس دنیا میں آج آئے ہیں تو یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے بولے یہ وسیلہ ہے نہیں نہیں سارے بولے یہ وسیلہ ہے جو محمد عربی کے وسیلے کو مانتے ہو وہ بولو جو وسیلہ محمد عربی کو نہیں مانتے ہو میں جانوں وہ جانے وہ جانے میں جانے جو وسیلہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں آج وہ ہی بولے گا باقی کوئی نہیں بولے گا ارے ہمارا تو عقیدہ بھی ہے یہ ہمارا تعلق بھی اسی سے ہے جو فقط محمد عربی کو مانتا ہے جو محمد عربی کو نہیں مانتا ارے ہمارا اس سے تعلق بھی نہیں ہے جس کا تعلق محمد عربی کے ساتھ ہے ارے آج وہی بولے گا کیوں کیونکہ ماہ ربی و نور شریف شروع ہو چکا ہے ارے اسی طرح تو آلہ حضرت نے بھی کیا کہا اسی آلہ حضرت کے عقیدے کو سنو اور گلی گلی کے اندر گونج ڈال دو اور یہی آلہ حضرت کا عقیدہ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اپنے رشتداروں کو سکھاؤ اور کہہ دو ارے ہم تو جامعہ مزید توتلہ والی میں گئے وہاں سے ہمیں سبق یہی ملا ارے کون سا سبق ملا کہ یا سیدی یا رسول اللہ کی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ایسے نہیں ذرا گونج پڑ جائے ایک مردبہ یہ دل بھی تمہارا یہ جاں بھی تمہاری ہے اگلا مصرہ سنیں اور اپنا ایمان تعدہ کر دیں ایک مردبہ پھر پڑ لو کہ یہ دل بھی تمہارا یہ جاں بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا آقا کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا ارے یہ اس جہان میں جو بھی چیز ہے وہ نہ آپ کی ہے نہ میری ہے وہ ہے تو فقط محمد عربی کی ہے اسی لئے تو گونج راز ہو نا کہ کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے یا سیدی یا رسول اللہ میں کیا تھا میں جو کوئی جانتا بھی نہ تھا یا رسول اللہ جب آپ سے نسبت ہو گئی جب میں نے اپنا رشتہ آپ سے جوڑ لیا جب میں نے اپنی دار آپ سے جوڑ لئی تو پھر کیا ہوا میں تو ایک ٹکڑا تھا میں ایک ٹکڑا تھا میں زمین پر رہنے والا کیڑا تھا مجھے کوئی جانتا نہ تھا یا رسول اللہ جب آپ سے نسبت ہو گئی جب آپ کو میں نے پیچان لیا جب میں نے اپنی سنگ آپ کے ساتھ لگا لی تو پھر کیا ہوا پہلے مجھے جانتا کوئی نہ تھا اب وہی معاملہ ہو گیا پہلے میں نے آپ سے رشتہ نہیں جوڑا مجھے بھی کوئی جانتا نہ تھا جب میں نے اپنا رشتہ آپ سے کر لیا پھر کیا ہوا زمین پر رگنے والا کیڑا میری عزت کر رہا ہے اس لیے تو میں نے کہا پھر آلہ حرق نے پھر بول اٹھے آلہ حرق نے کہا اے لوگو سن لو جب تک بھی گانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بھی گانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا سیدی آپ نے خرید کر ہمیں انمول رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے رب کائنات اپنے محبوب سے محبوب کرنے کی اور مزید توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علمہ اہل سنت سلی علی محمد کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتے میرے آقاں نے عزت بچا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتے میرے آقاں نے عزت بچا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتے میرے آقاں عزت بچا لی خبر کیا فرد سیاں میری مجھ سے لے کر لے کر میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں تلنے والے جیسے آقا ہے ویسے بکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سے گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیه بلغ العلاب کماله کشف الدجاب جماله حسنت جميع خصاله سلو علیه وآلہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان یفقه قولی بحمد تعالی آج ربی ال اول کی پہلی تاریخ پہلا دن اور پہلا جمع یعنی آقا کے غلاموں کی عید کی ابتدا ہو چکی حضور آپ آئے تو دل جگ مگائے حضور آپ آئے تو دل جگ مگائے ورنہ غلاموں کا کیا حال ہوتا آپ آئے آپ آئے ہیں تو آئی بہاریں آپ آئے ہیں تو آئی بہاریں آپ آئے ہیں تو آئی بہاریں ہر سمت سلِع الٰ کی پکاریں مہینوں میں ربی ال اول نہ ہوتا تو ان سب بہاروں کا کیا حال ہوتا اللہ سورة القلم کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت حضور حضور علیہ السلام کے خلقِ عظیم کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پیارے نبی بے شک بے شک آپ خلقِ عظیم پر فائز ہیں یعنی اس ایک نے کہا ایک میں کہا اور ایک کو کہا کس نے کہا ربِ عظیم نے کہا قرآنِ عظیم میں کہا اور رسولِ عظیم کو کہا اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنِيَا قَلِيلٍ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی رونکیں یہ دنیا کا ساز و سمان یہ زمین و آسمان کی وسطیں یہ تخت اور تاج الغرض دنیا میں جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو وہ سب کچھ کلیل ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کلیل ہے رب العزت نے دنیا کو کلیل کہا مگر جب اپنے نبی کی باری آئی تو نبی کے خلق کو عظیم کہا نبی کے خلق کو خدا نے عظیم کہا اب یہ حضور کا خلق یہ حضور علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ ہے ایک صفت مقدسہ ہے عقل علیہ السلام کی لا تعداد صفات میں سے ایک صفت خلقِ عظیم ہے جب خدا حضور کی ایک صفت کو خلقِ عظیم کہہ رہا ہے جب خدا حضور کی ایک عادت کو خلقِ عظیم کہہ رہا ہے تو حضور کی باقی صفات کا عالم کیا ہوگا آقا کی باقی صفات کا عالم کیا ہوگا سیدہ عائشت السدیقہ ام المومنین عائشت السدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں حضور کے اخلاق کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا عرض کی ضرور پڑا ہے ام المومنین فرماتی ہیں قانا خلق قرآن الہم سے من ناز تک پورا قرآن یہ حضور کا اخلاق ہے مطالعہ حضور گویا ام المومنین فرما رہی ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ کیا تھی تو سیرت مصطفیٰ پر سب سے اعلا کتاب قرآن پاک ہے سیرت مصطفیٰ پر سب سے اعلا کتاب قرآن عظیم ہے اگر آپ سیرتِ مصطفیٰ پر کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں کسی کتاب کا مطالعہ کریں وہ کتاب کسی نہ کسی محدث کی ہوگی کسی نہ کسی معرخ کی ہوگی وہ امامِ سیجر و مغازی کی لکھی ہوگی وہ سیرتِ ابنِ حشام ہو وہ سیرتِ ابنِ اسحاق ہو وہ سیرتِ حلبیہ ہو وہ البدایہ والنہایہ ہو وہ طبقاتِ ابنِ سعد ہو وہ امام زہبی کی ہو وہ امام ابنِ کسیر کی ہو اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی وہ کتاب سیرت الرسول ہو الگرز آپ دنیاِ کائنات کی کوئی کتابِ سیرت اٹھا کر دیکھیں وہ کسی نہ کسی انسان کی لکھی ہوگی اور انسان جب کسی کی سیرت کو بیان کرتا ہے وہ اپنے علم اور فہم کے وسط کے مطابق بیان کرتا ہے یعنی جتنا اس نے سمجھا جتنا اس نے پڑھا اور جتنا اس کا کلم لکھ سکا اس قدر اس نے سیرت کو بیان کیا اس نے شان کو بیان کیا لہٰذا کائناتِ انسانی میں کوئی ایسا مفسر کوئی ایسا محدث کوئی ایمامِ سیرت ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے علم نے سیرتِ مصطفیٰ کا احاطہ کر لیا میرے علم میں سیرتِ مصطفیٰ کو پورا سمجھ لیا نہ زمانہِ قدیم میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نہ آج تک کوئی دعویٰ کر سکا نہ قیامت تک کوئی دعویٰ کر سکتا ہے سو سیرتِ مصطفیٰ پر سب سے عالی کتاب قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے حسان نعرے ہے نعرے ماشاءاللہ 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 سو سیرتِ مصطفیٰ پر سب سے عالی کتاب قرآنِ عظیم ہے آئیے خلقِ عظیم پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاجدارِ کائنات آقا علیہ السلام حجرتِ مدینہ سے ایک رات پہلے ایک رات پہلے آپ حرمِ کعبہ میں تشریف لے گئے حضور علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے چابی بردار کو کہا جس کے پاس کعبے کی چابیاں تھی اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا جسے شہبی کہا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ کعبے کا دروازہ میرے لئے کھول دیا جائے تو عثمان بن طلحہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے دروازہ نہیں کھولوں گا استغفر اللہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تُو میرے لئے دروازہ کیوں نہیں کھولتا اس نے کہا میں مکہ کے ہر شخص کے لئے دروازہ کھول سکتا ہوں مگر آپ کے لئے دروازہ نہیں کھولوں گا آقا علیہ السلام نے فرمایا تُو میرے لئے کیوں نہیں کھولتا آخر وجہ تو بتا اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے نیا دین نکال لیا ہے ہمارے خدا کو برا بھلا کہا ہے اس لئے میں آپ کے لئے دروازہ نہیں کھولتا جب حضور علیہ السلام کو اس نے اتنی سخت باتیں کی اس نے بے عدبی کی اس نے گستاخی کی حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام نے اس عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ اے شہبی ایک دن آئے گا کہ تُو بھی یہی کھڑا ہوگا اور میں بھی یہی کھڑا ہوں گا اور کعبے کی چابیاں کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اس نے کہا ایسا دن کبھی نہیں آئے گا حضور علیہ السلام یہ کہہ کر ہتیمِ کعبہ میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر نوافل ادا کرنے لگے وہ اسمان ابن طلحہ واپس چلا گیا جب ہجرتِ مدینہ ہو گئی ہجرتِ مدینہ کے بعد فتحِ مکہ ہوا حضورِ السلام ساٹھ ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ واپس لوٹتے ہیں بعضوں نے تو لکھا ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ صحابہ کی دادات تھی حضورِ السلاة والسلام جب فتحِ مکہ ہوا آقا علیہ السلاة والسلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلاة والسلام نے گرجدار آواز میں کہا کہ اے مکہ کے لوگوں تم جانتے ہو کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ ترپن برس گزارے ہیں آپ تو گالیاں سن کر بھی دعائیں کرتے ہیں آپ تو گالیاں سن کر بھی دعائیں کرتے ہیں آپ تو پتھر کھا کر بھی بھول برساتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو مصر کی سرزمی پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے خطاکار بھائیوں سے کیا تھا جب انہوں نے یہ کہا حضور علیہ السلاة والسلام نے فرمایا لا تصریب علیکم الجاؤں آج کے دن تمہیں ازاد کر دیا گیا تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جب انہوں نے یہ سنا تو آقا کے قدموں میں گر پڑے قدموں میں گر پڑے اور زبان سے یہ کہنے لگے اشہدو اللہ الہم اللہ ہم و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ صحیح حضور کا یہ خلق عظیم دیکھ کر حضور کا یہ خلق عظیم سن کر وہ شہبی جس نے حضور کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا حضور نے جب اسے کہا تھا کہ اے شہبی دروازہ کھول تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تو وہ عثمان ابن طلاح اسے جب پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام مکہ تشریف لا چکے ہیں وہ آیا وہ دوڑتے ہوئے آیا اور آتے ہی چابیاں حضور کے قدموں میں پھینکتی ہیں حضور علیہ السلام نے کہا اے عثمان وہ دن یاد کر جب میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تو بھی یہی کھڑا ہوگا اور میں بھی یہی کھڑا ہوں گا اور کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی آج بتا کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں ہیں تو آقا علیہ السلام نے اس کعبے کی چابیوں کا اعلان کیا کہ میں آج کعبے کی چابیاں اسے سپرد کروں گا کہ قیامت تک وہ چابیاں اس کی اولاد کے پاس رہیں گی اب ہر صحابی یہ دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور میرا نام لیں گے حضور میرا نام لیں گے مگر جب آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے شہبیب میں یہ چابیاں تیرے حوالے کرتا ہوں میں یہ چابیاں تیرے حوالے کرتا ہوں اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِنْ عَظِيمِ اے محبوب آپ خلقِ عظیم پر فائز ہیں آپ خلقِ عظیم پر فائز ہیں ایک ہے خلقِ مصطفیٰ اور ایک ہے خلقِ مصطفیٰ خلقِ مصطفیٰ کیا ہے اور خلقِ مصطفیٰ کیا ہے خلقِ مصطفیٰ سورتِ مصطفیٰ ہے اور خلقِ مصطفیٰ سیرتِ مصطفیٰ ہے حضورِ علیہ السلام کی گفتار حضور کی رفتار حضور کی آداد آپ کا آنا آپ کا جانا آپ کا کھانا حضور کا پینا حضور کا جاگنا حضور کا سونا یہ سب خلقِ مصطفیٰ ہے سیرتِ مصطفیٰ ہے اللہ وآلہ وآلہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول ماشاءاللہ اور پھر والدعا کا چہرہ واللیل کی ظلفیں علم نشرح کا سینہ مارا میتا کے بازو یداللہ کے ہاتھ یا ایجوہ المزمل کا کنبل یا ایجوہ المدسر کی چادر یا سین کے دانت تاہا کی آنکھیں مایندکوں کی زبان یہ سب حسنِ مصطفیٰ ہے سورتِ مصطفیٰ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے صحابیِ رسول یہ تو بتائیے کہ سورتِ مصطفیٰ کیسی تھی آقا کا حسن و جمال کیسا تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں اگر مجھ سے حسنِ مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو اگر مجھ سے دمالِ مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو اگر مجھ سے سورتِ مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو سنو کان الشمسہ تجریفی وجہی لوگوں جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے اور یہی بات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھی کہ آقا علیہ السلام کی صورتِ مبارکہ کیسی تھی آقا کا حسن و جمال کیسا تھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللذی نفسی بیدی ہی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تاجدارِ کائنات آپ اتنے خوبصورت تھے آپ اتنے حسین تھے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں میں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کو صرف صورتِ مصطفیٰ کی ہی بات کرنے آتی ہے یہ ہر وقت صورتِ مصطفیٰ کی ہی بات کرتے ہیں سیرت کی بات نہیں کرتے حضور کے اخلاق کی بات نہیں کرتے میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ہر وقت صورتِ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں ارے ہم سے سوال کرنے سے پہلے پہلے اس خدا سے پوچھو جو ہر وقت یار کے تذکرے کرتا ہے جو ہر وقت حسنِ مصطفیٰ کی ہی باتیں کرتا ہے سنو خدا کیا کہتا ہے وَدْدُحَا محبوب تیرے چہرے کی قسم وَلْلِلْ محبوب تیری ظُلْفوں کی قسم تاہو اے چودویں کے چاند یا ایجُحَ الْمُزَمِّل اے مُزَمِّل کے کمبل والے یا ایجُحَ الْمُدَسِّر اے مُدَسِّر کی چادر والے لا اقسم بیہاز البلد وَعَنْ تَحِلُّم بیہاز البلد محبوب حسنِ مصطفیٰ کی خدا حسنِ مصطفیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے جمالِ مصطفیٰ کی قسمیں کھا رہا ہے ارے خدا جو ہر وقت مصطفیٰ کی صورت کی باتیں کرتا رہتا ہے اور ہم حضور کے امتی ہو کر صورتِ مصطفیٰ کا تذکرہ کیسے بھول سکتے ہیں صورتِ مصطفیٰ کا تذکرہ کیسے بھول سکتے ہیں تو حضور کی سیرت بھی بے مثال اور حضور کی صورت بھی بے مثال حضور کی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حضرت اللہ مولانا سعید احمد فاروقی صاحب نعرہِ حضور کی مولانا سعید احمد فاروقی صاحب نعرہِ حضور کی تو حضور کی سیرت بھی بے مثال حضور کی صورت بھی بے مثال اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں جہاں سیرتِ مصطفیٰ کا ذکر کیا وہاں سورتِ مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا اب اگر امن چاہتے ہو اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو اپنی زندگی میں آرام چاہتے ہو تو میں یہ قائدہ کلیہ بیان کرتا ہوں کہ آفتہ بے رسالتی کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا مصطفیٰ کا ذکر کیا مصطفیٰ کا ذکر کیا سکون چاہتے ہو تو میں یہ قائدہ کلیہ بیان کرتا ہوں کہ آفتہ بے رسالتی کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا تو حضور کی صورت بھی بے مثال اور حضور کی صورت بھی بے مثال اللہ رب العزت نے جہاں صورت کا بھی ذکر کیا وہاں صورت کا بھی ذکر کیا تو پتا چلا خدا خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کی سیرت ہی کافی نہیں آقا کا اخلاق ہی صرف کافی نہیں قرآن اور حدیث کافی نہیں اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو صرف سیرت ہی کی بات نہ کرو وہاں پر صورت کی بھی بات کرو ارے جہاں ارے جہاں سیرت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو وہاں صورت مصطفیٰ پر بھی قربان ہو جاؤ تو حضور کی سیرت بھی بے مثال حضور کی سورت بھی بے مثال اللہ رب العزت میرے چند کلمات کو اپنے بارگاہِ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی